یہ بات یار رکھنی ضروری ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب کا تقریباً معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص قوم کے لئے کسی خاص قبیلے کے لئے بھیجے گئے تھے اور ان کی رسالت کا دائرہ اکار کسی خاص زمانے کی حد تک محدود تھا لہٰذا ان پر جو کتابیں یا صحیفیں نازل ہوئے وہ خود انہی کے اہد مبارک کے لئے تھے اور اس کے بعد ان کی احکام دوسری امتوں پر نافذ العمل نہیں رہنے تھے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کی یا صحیفوں کی مکمل حفاظت کا کوئی خدای انتظام نہیں فرمایا چنانچہ وہ کتابیں جس طرح نازل ہوئی تھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بین ہی اسی شکل میں محفوظ ہیں یا محفوظ رہیں گے ان میں بہت سے تحریفات ہوتی رہی ہیں بہت سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں تغیرات آتے رہے ہیں اور اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس جو چیز آج تورات کے نام سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے یا زبور کے نام سے پیش کی جاتی ہے یا انجیل کے نام سے پیش کی جاتی ہے وہ لفظ بلفظ بین ہی وہی کتابیں ہیں جو ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھیں لیکن حضور اقدس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک قوم کسی ایک قبیلے کسی ایک زمانے کے لیے رسول نہیں بنایا بلکہ آپ کیونکہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے آخر میں تشریف لائے تو آپ کی رسالت کا دائرہ پوری دنیا کے لیے ہے اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہیں قیام قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں جتنی قرنے آنی ہیں جتنے زمانے آنے ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماں تحت ہیں چنانچہ اس بات کو صاف صاف قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وَمَا هَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر یعنی خوشخبری سنانے والا یا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تو یہ آپ کی رسالت چونکہ عام تھی تمام خطوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اسیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو قیامت تک اپنی اصل شکل و صورت میں اس طرح باقی رہے گی کہ اس میں کسی بھی لفظ کی ادنا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں قرآن کریم نے اس لئے صاحب صاحب فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام فرمایا ایک تو میں نے ارز کیا کہ تحریری شکل میں جو کچھ کارروائیہ کی گئی ان کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزے مبارک سے ہوئی صدیق اکبر کے زمانے میں ایک مکمل نسخہ تیار ہوا حضرت عثمان نے سات نسخے اس کے ساری دنیا میں بھیجے لیکن جیسا ہم نے پہلے ارز کیا کہ اصل حفاظت لوگوں کے حافظوں کے ذریعے اس طرح کی جا رہی تھی کہ بے شمار حفاظ حضور اخدر صلی اللہ علیہ وسلم کے عزے مبارک میں بھی اور پھر خلافہ رشیدین کے زمانے میں بھی موجود رہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت محترم علم ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں چنانچہ کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہا جس میں قرآن کریم کو یاد رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود نہ ہوں اور الحمدللہ یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر بالفرد خدا نہ خواستہ جشمنان اسلام قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے تمام کے تمام بالفرد جلانے یا ختم کرنے پر قادر ہو جائیں تو بھی قرآن کریم کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر پورا قرآن لکھوا سکتا ہے اللہ تبارک و تیرے نے یہ اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا جب قرآن کریم کے نسخے لوگوں کے پاس پہنچے اور قرآن کریم اپنی تحریری شکل میں لوگوں کے گھروں میں محفوظ ہوا تو جو لوگ حافظ نہیں تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر چلاوت کیا کرتے تھے کیونکہ قرآن کریم کو جس طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بداتے خود ایک عبادت ہے اور حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ہر حرف ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں لہذا صحابہ اکرام ہی کے دور سے مسلمانوں میں یہ معمول چلا آتا رہا ہے کہ مسلمان صبح کو کسی اور کام میں لگنے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے تھے تلاوت کی یہ مقدار شروع میں صحابہ تابعین کے زمانے میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان حضرات نے تقریباً قرآن کریم کو سات حصوں میں تقسیم کر کے یہ پروگرام بنایا تھا اور یہ بلکہ معمول بنایا تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیں چنانچہ اس لحاظ سے انہوں نے قرآن کریم کو سات حصوں میں تقسیم کیا ان میں سے ہر حصہ ایک حضب یا ایک منزل کہلاتا ہے آپ حضرات اگر ہمارے قرآن کریم کے چھپے گوے نسخوں کو دیکھیں تو جگہ جگہ اس میں حضب لکھا ہوا نظر آئے گا اور یہ سات حضب ہے مثلا پہلا حضب جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے حلیف لامین سے شروع ہوتا ہے اور سورہ انعام پر جا کر ختم ہوتا ہے تو یہ ایک حضب ہے یعنی سات تقریبا پا رہے ہیں چھے یا سات پا رہے ہیں اور اس طرح سات احضاب یعنی سات حضب پڑھ لینے سے ہر روز اگر ایک حضب پڑھا جائے تو ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم ہو جاتا تھا اس لئے ان کو احضاب یا منزلوں کی شکل میں تعبیر کیا گیا اور قرآن کریم کے مطلب جزخوں میں یہ اسی طرح لکھا ہوا بھی موجود ایک اور تقسیم قرآن کریم کی اس طرح ہوئی کہ اس کو تیس حصوں پر تقسیم کیا گیا اور ہر حصے کو ایک جز یا ایک پارہ کہا جاتا ہے یہ کام کس زمانے میں ہوا اس کی کوئی قابل اعتماد شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن شروع سے یہ تیس پارے چلے آتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے نسخے تیار کرا کر مختلف جنگوں پر بھیجے تو شاید انہوں نے تحریر کی سہولت کے لیے اس کو تیس سو بے تقسیم کر دیا ہو اور ہر پارہ ایک جز قرار پایا ہو شاید اس وقت سے یہ تیس پارے چلے آتے ہو لیکن کوئی بہت زیادہ مستند اور قابل اعتماد شہادت یہ نہیں ہے کہ یہ کب سے ہوا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پارے جو ہیں یہ کسی مضمون کے حساب سے نہیں بنائے گئے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے اور نئے پارہ شروع ہو جاتا ہے ایک بات کا ایک حصہ پچھلے پارے میں ہے اور دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے جیسے کہ مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پارہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضیر علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ابھی واقعہ ادھورہ ہی تھا کہ اسی میں دوسرا پارہ شروع ہو گیا تو اس طرح بھی بعض پارے شروع ہوئے ہیں لہذا یہ تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہے مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ تیس مساوی حصے برا دیے گئے ہیں اور بعض علماء اکرام نے یہ بات فرمائی ہے اور قرین قیاس بھی ہے کہ شاید مکتبوں میں بچوں کو قرآن قریب پڑھانے کے لئے یہ تقسیم کی گئی تھی تاکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک مساوی مقدار اچھی طرح پڑھ سکیں اس کو حضم کر سکیں پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھیں ان کو پارے کہا جاتا ہے ہمارے بردے سغیر کے نسخوں میں ایک اور علامت ہے جو آج تک قرآن کریم پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے اس کو رکو کہتے ہیں اور اکثر اور بیشتر جہاں رکو ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں حاشے کے اوپر عین کی علامت لگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تحقیب کے باوجود یہ بات پورے مسترد طریقے پر معلوم نہیں ہو سکی کہ رکو کی اپتدا کس نے کی کس دور میں کی کس زمانے میں یہ رکو لگائے گئے لیکن یہ بات تقریبا یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد یہ ہے کہ آیات کی ایسی متوسط مقدار متعین کر دی جائے جو ایک رکعت پر پڑی جا سکے اس لئے اس کو رکو کہتے اور اس جگہ جا کر رکو کیا جاتا ہے اور بعض حضرات نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ترابیح کے اندر روزانہ ایک رکعت میں ایک رکو پڑے گویا ترابیح کی بیس رکعتوں میں بیس رکعت کی تلاوت کرے تو اس طرح روزانہ اگر اس طرح اس معمول کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ستائیس شب میں اس کا قرآن کریم ختم ہو سکتا ہے ایک اور کام جو قرآن کریم کی تلاوت کو آسان کرنے کیا گیا وہ رموز اوقاف کہہ رہتا ہے یعنی قرآن کریم میں جو جملے ہیں وہ ایسے ہے کہ اگر اس کے اندر کسی ایک جگہ پر آج میں ٹھیر جائے حالانکہ وہ ٹھیرنے کی جگہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے معنی میں خاصی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض وقت وہ بہت خطرناک حد تک غلط معنی دے دیتی ہے اس لئے علماء کرام نے رموز اوقاف مقرر کیا ان لوگوں کے لئے جو عربی زبان سے پوری طرح واقف وقف کریں کہاں چاہیے کہ وقف نہ کریں کس جگہ وقف کرنا ضروری ہے کس جگہ وقف نہ کرنا ضروری ہے کس جگہ وقف کرنا مناسب ہے کس جگہ وقف کرنا جائز ہے اور وقف کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ علامتیں لگائی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ سجابندی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے لگائی ہے اور ان میں آپ نے دیکھا ہوگئے کہ کہیں تالی کی ہوئی ہے کہیں جیم لکھا ہوا ہے کہیں ذا لکھا ہوا ہے کہیں ساد لکھا ہوا ہے کہیں میم لکھا ہوا ہے کہیں لا لکھا ہوا ہے تو یہ مقصری فرامتیں ہیں جہاں وقف کر لینا بہتر ہے جہاں جیم لکھا ہوا ہے یہ وقف جائز کا مخفف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے یعنی اگر نہ کریں تو بھی درست ہے اور کر لیں تو بھی جائز ہے جہاں ذا لکھا ہوا ہے یہ وقف مجووز کا مخفف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا اگر کوئی کرے تو معنی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوگی لیکن جو کلام کی سلاست کے لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے جہاں سواد لکھا ہے تو یہ وقف برخص کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ لمبا ہو گیا ہے اس لئے سانس لینے کے خاطر دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے کہیں میم لکھا ہوتا ہے تو یہ وقف لازم کا مخفف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں بڑی فوش غلطی کا امکان ہے لہذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے وقف نہ کرنے سے گناہ ہوگا بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام عوقعات میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وقف نہ کرنے سے مقفف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو لیکن اس کا منصب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں وقف کر دیا جائے تو کوئی گناہ ہو جائے گا یا یہاں وقف کرنا ناجائز ہے بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے اپضا کرنا بھی جائز ہے لہذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کیا جائے تو بہتر ہے کہ اسے دوبارہ لٹا کر پڑھا جائے اگلے لفظ سے اپضا کرنا اچھا نہیں بعض جگہ میم اور عین لکھا ہوتا ہے مع یہ معانقے کا مخفف ہے اور یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کے دو مطلب ہو تکتے ہوں ایک مطلب کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسرے مطلب کے مطابق دوسری جگہ لہذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کرنا چاہئے اور ایک جگہ وقف کرنے کے بعد پھر دوسری جگہ وقف کرنا اچھا نہیں اگر کسی شخص نے توراہ پر وقف کیا ہے تو الانجیل پر وقف درست نہیں اور اگر الانجیل پر وقف کرنا ہے تو التوراہ پر وقف درست نہیں ہاں دونوں جگہ وقف نہ کریں تو یہ درست ہے اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلے نشاندی امام ابو الفضل راضی رحمت اللہ نے فرمائی بعض جگہ سکتہ لکھا ہوتا ہے یہ سکتہ علامت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن اس طرح کے سانس نہ ٹوٹے یہاں عاموماً یہ علامت اس جگہ لگائی جاتی ہے کہ جہاں اگر سانس توڑ دیا جائے اور سانس سانس نہ توڑا جائے ملا کر پڑھا جائے تو معنی میں غلط سہمی پیدا ہونے کا اندیش ہے اور جہاں وقف علی کا ہوتا ہے وہ سکتے سے زیادہ لمبا سانس روکنے کی وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے اس لئے وقف علی کا ہوتا ہے یہ ہیں چند اہم رموز اوقاف جو قرآن کریم کے نسخوں میں پائے جاتے ہیں اور خاص طور سے ان نسخوں میں جو ہمارے برد سغیر میں پاکستان ہندوستان وغیرہ میرائج ہیں ان کا سمجھ لینا قرآن کریم کی صحیح تلاوت میں مددگار ہوتا ہے